آہ کیا بٹا کیا تھا کے نیکس تھا ہمارا دے آر ڈیمانڈڈ بائی کسٹومر ویر آہوشن میں کیا بتایا تھا کہ جرنللی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکشن جو ہے اس کو پروڈوز کرنے اور کنجیومر جو ہے اس کو کنجیوم کرنے کے بیچ میں ایک ٹائم کا انترال ہو جاتا ہے ٹائم گیپ ہوتا ہے اور اس ٹائم گیپ میں اس پروڈکشن کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے سول کرنے کے لیے کیا ہے کہ جو گوٹس ہے اس کو سٹوریج کرتے ہیں ویر آہوشنگ میں کب تک جب تک جو پروڈکشن پروڈوز کرنے سے لے کر کے اور تب تک اس کی ڈیمانڈ جو کرتا ہے کنج کسٹومر اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے تب تک ہم اس کو ویر آہوشنگ میں سٹوک کرتے ہیں اور اس پرکار کی جو ٹائم جو پروڈم ہے اس کو سوٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے اس کے ایک ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے نیکس کہہ رہا ہے کہ ایڈورٹائجنگ ایڈورٹائجنگ جو ہے کیا کہہ رہا ہے بیٹا یہاں کہہ رہا ہے کہ برنگنگ گوٹس اینڈ سرویسیز ٹو دا نولیج اوگ دا پروسپیکٹیو بائرس ایٹھے ایٹھے تھو ایڈورٹائجنگ ڈیٹھا کسٹومر کم ٹو نو آباؤٹ دا نیو پروڈکٹ اینڈ دیر یوٹیلیٹی کیا کہہ رہا ہے کہ ایڈورٹائجنگ جو ہے ایڈورٹائجنگ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گوٹس اور سرویسیز جو ہے اس کی جو جیان ہے جو نولیج ہے وہ پروسپیکٹی سم بہاویت جو گرہاک ہے جو سم بہاویت جو کریتا ہے یعنی کی ہمارے جو اس پرکار کے پروسپیکٹیو بائرس جو ہے سم بہاویت جو گرہاک ہے اس کو اس کی نولیج جو ہے گیان جو ہے وہ پروائیڈ کرواتی ہے کیونکہ ایڈی ترو ایڈورٹائجنگ یعنی کی ویڈیپن کے مادہم سے دیر دا کسٹومر پیم کو نو آباؤٹ دانیو پروڈکٹ وستو کے پروڈکٹ کے نئے جو ہے اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے اینڈ دیر یوٹیلیٹی اور کس پرکار اس کو اپیوک کیا جائے گا ہم ایڈورٹائجنگ کے مادہم سے ہی کسٹومرز کو جو ہے پروائیڈ کرواتے ہیں نیکس جو ہے میڈل مین دیکھیں بیٹا میڈل مین جو ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے دیکھیں دیر آر لیمٹیڈ نمبر اوپ پروڈیسر اوپ اینی پروڈکٹ کسی بھی پروڈکٹ کے پروڈیوز کرنے والے جو پروڈیسر ہیں وہ لیمٹیڈ ہوتے ہیں جبکی اوپ بھوکتا جو ہے کنجیومرز جو ہے انیمپیڈ ہوتے ہیں ہنس it is not possible for the کنجیومرز to پرچیج گوٹس ڈاریکٹلی from دا پروڈیسر اس لیے کہہ رہا ہے جو کسٹومر جو ہے ڈاریکٹلی یعنی کسی دھا جو ہے پروڈیسر سے مال پرانے پرچیج کرنے میں یعنی کسی سمباؤ نہیں ہے this is دا پیسٹ پروڈیم in شیل انڈ پرچیج اس لیے کہہ رہا ہے کہ مال کو پرچیج اور شیل کرنے میں یہ ایک پہلی اس پرکار کی پروڈیم کریٹ ہوتی ہے the goods which is called hindrance of person کہہ رہا ہے کہ اس پرکار کی جو بادہ ہوتی ہے اس کو ہم ویکتی سمبندی بادہ کہتے ہیں to establish contact between the producer and consumers جو کی producer اور کنجیومرز اس کے سمپرک میں آنے سے middle men are required ایک مدیست ایک middle men اس کی need requirement ہوتی ہے اور کرا کی middle consist of the wholesaler retailer کرا کی اس پرکار کے جو wholesaler اور retailer یہ اس کے مدیست ہوتے ہیں جیسے producer wholesaler retailer consumer کیا ہوتا ہے بیٹا جو producer وہ اس کو producer سے مال wholesaler large quantity میں مال پرچیز کر کے retailers کو یعنی سمال سمال quantity میں وہ sale کرتے ہیں retailers جو wholesaler سے مال پرچیز کر کے اور consumers ان کی need requirement ہے اس کے انسار مال سپلائی کرتے ہیں اس لئے کسی بھی business کو successful run کرنے کے لئے کچھ اس پرکار کی جو services ان کی need requirement ہوتی ہے یا کسی بھی business کو run کرنے کے لئے کچھ اس پرکار کی hindrance جو آتی ہیں اور اس hindrance کو remove کرنے کے لئے اس پرکار کی services ہے ان کی need requirement ہوتی ہے ایک business کو successful run کرنے کے لئے کچھ اس پرکار کی services ہیں ان کی need requirement ہوتی ہے